کیرہ کے امراض کے لئے خمیرہ گاؤ زبان اچھی کمپنی کا ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو لیجئے دوسرا اتریفل زمانی یہ بھی ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو لیجئے تیسرا گلب نفشہ یا دو چیزیں یہ لے لیجئے یا گلب نفشہ بہترین علاج ہے کیرہ کے امراض کے لئے گلب نفشہ کا کہوہ یا گلب نفشہ کا شربت یا گلب نفشہ کا جوشاندہ کیرہ کے امراض کے لئے مجرب علاج ہے